مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت بزی ہیں اور الیکشن میں بڑا حلچل ہو رہی ہے اور سنائے دیر دیر تک آپ لوگ وہاں پریس کلاب میں ہیں تو فوزیہ تھینکیو اور آپ سب کا شکریہ دہ جو آپ لوگ آئے ہیں اس ٹائم پہ شروع میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اور آپ سب اس میں مارشل آپ کی سب کی ایکسپیرینس ہے مگر تھوڑا سا نیشنل کمیشن کے بارے میں آپ کو بتاؤ اگر ہم ہیومن رائٹس کا جیسے ایکو سسٹم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی ڈیویجن ہو اس کا اختیارات اور اس کے پاورز اس کی جو سپیرٹ آتی ہے وہ اوپر سے آتی ہے جو سیاسی پارٹی ہوتی ہے ان کی اپنی ایک ویجن ہوتی ہے ان کا اپنا مہرفیسٹو ہے اور اس کے تحت وہ ایک ویجن دے کے پھر منسٹری کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اس ڈیریکشن میں کام کرنا ہے ہم نے اس ڈیریکشن میں کام کرنا ہے اور وہ پھر منسٹری ایکشن یا پولیسی یا انٹیویجن کے طور پبلک کو ڈسیمنیٹ کرتی ہے اچھا کمیشن جو ہوتا ہے وہ الٹا چلتا ہے کمیشن کی جو سٹرینٹ اور کمیشن کی جو اختیارات ہیں اور کمیشن کی جو سپیرٹ ہے وہ نیچے سے آتی ہے سیبل سوسائیٹی پبلک میڈیا لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ آوازیں سن سن کے ایک پولیسی ڈیویلپ کرتی ہے یہ کمیشن یا کمیشنوں کا کام یہ ہے کہ وہ سیبل سوسائیٹی آواز پبلک کے آواز دے کے اپنی کمیشن کے تھو اس کو پروسیس کرتی ہے اور پھر سرکار کو بتاتی ہے کہ ہم نے یہ آوازیں سنی ہیں ہم نے یہ مسائل دیکھنے ہم نے یہ پرابلمز فیس کی ہیں اور اس کے تحت ہم آپ کو یہ ریکمینڈیشن دے رہے ہیں چاہے وہ ریکمینڈیشن لیگل طور پہ ہوں چاہے پالسی بریف ہوں چاہے انٹرونشن ہوں جو بھی ہے ہم گراؤنڈ میں جو سنتے ہیں وہ پھر ہم نے گورنمنٹ کو کنوے کریں تو یہ جسے کہ یہ بارٹم اپورڈز تو اس میں جب کمیشن اگر ایک کمیشن اپنے آپ کو ایفیشنٹ اور سچ اور جیسے کہ ایتنا آثینٹک سمجھتی ہے تو اس کا ایک بہت ضروری کام یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے کون سے مسائل ہیں اور ظاہری بات ہے آپ سے زیادہ جو آپ لوگ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں کیا کیا مسئلے ہیں ایک ایک چیز آپ کو جو گراؤنڈ میں پلس پتا ہے آپ لوگوں کو ہی پتا ہے جیسے فوزیہ نے بالکل صحیح کہا ایک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے کہ کبھی اور ڈسکنیکٹ between ڈپارٹمنٹس میڈیا کمیشن میڈیا اس ڈسکنیکٹ کو ہم کیسے ریزولف کریں اور یہ موقع ہے جب ہم لوگ یہاں ملتے ہیں جو مجھے فوزیہ کے ایک آئی ڈیا تمہارا برہا اچھا لگا کہ کوئی ہم انسٹوٹیوشنل اگر سیٹ اپ کریں آئی ٹھنگٹس گریٹ کین بی ڈو دائٹ ہم کیا گروپ بنا سکتے ہیں بکر زائی بات ہے میں خود جرنلسٹ رہی تھی چالیس بہت سال پہلے میں نیوز ڈسک پہ میں نے شروع کیا تھا اپنا کام میں اور ڈان میں میں پہلی عورت تھی جو نیوز ڈسک پہ تھی وہ زمانے میں ہمارے سٹی ایڈٹر تھے غازی صلاح الدین صاحب اور چیف ایڈٹر ہوتے تھے احمد علی خان صاحب تو اس زمانے میں پہلی عورت اتنا مشکل ہوتا تھا ہمارے پاس ہم نے جدو جہر لائی کر کے ایک باتروم بنوایا تھا ڈانور کے پاس تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا وقتوں کے لئے تو مجھے پتا ہے کہ کیا مسئلے کیا ہوتے ہیں انفرمیشن کے گیادرین کے اس زمانے میں زیاء الحق کے دن ہوتے تھے تو میں چاہتی ہوں کہ یہ ایک موقع ہو جسے ہم آپ کو اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ ملیں اگر ہم مظلوم کی آواز ہیں تو پھر ہمیں آپ کی ضرورت ہے کہ ہم یہ آواز آگے کریں اچھا مختصر سا کمیشن کا جو اختیارات ہیں ایک تو ہمارے پاس جوڈشل اختیارات ہیں ہم لوگ ایک سیول کورٹ ہیں اور سیول کورٹ کے تحت ہم لوگوں کو بلا سکتے ہیں ہم سٹیٹمنٹس ریکارڈ کر سکتے ہیں ہم پوری فائل بنا کرکے ایک کورٹ کے تحت انفرمیشن ویٹنس کالنگ سٹیٹمنٹ ریکارڈنگ یہ کرکے پھر ہم سزا نہیں دے سکتے ہیں ہم پھر وہ ریلیونٹ کورٹ کو ہم ریفار کر سکتے ہیں دوسرا کام ہمارا یہ ہے وچڈاک ہم سرکار کو اور سرکار کے جو ایکشنز ہیں ان کے اوپر ہم ریکمینڈیشنز دے سکتے ہیں تو اگر کوئی قانون یا کوئی پالیسی یا کوئی چیز انہیں کی ہے جس کے تحت نہ کانسٹیٹوشن کی وائلیشن ہو یا انٹرنیشنل لوگ کی وائلیشن ہو ہم اس کے اوپر وچڈاک کر کے گورنمنٹ کو کہہ سکتے ہیں ہم ریپورٹ بنا سکتے ہیں ہم سوم موٹو ایکشن لے سکتے ہیں کوئی چیز اگر ہمیں ایسے لگی کے وائلیشن آف ہیومن رائٹس ریسرچ پالیسی پیپر یہ انٹرنیشنز ہم کر سکتے ہیں اور ہمارے ریپورٹس جو ہیں ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے پرکز یہ ریپورٹس پوری دنیا میں ڈسیمنیٹ ہوتے ہیں اور یہ ان کی بڑی اہمیت ہوتی کہ جب بھی آپ جی ایس پی کے لیے جاؤ یا ایس جی جیز کے لیے جائیں تو یہ ہماری ریپورٹ کی ایک بہت اہمیت ہوتی ہے کہ کمیشن کیا کہہ رہا ہے پرکز کمیشن آواز ہے سیٹیزن کے آواز ہے تو ایڈوکسی ہمارا کام ہے کیسے ہم ایڈوکسی کریں کون سے ہمارے ہمارے پروبلمز ہیں ہم ہائلائٹ کر کے آگے جائیں اب یہاں میں اتنا زیادہ نہیں آپ کو آم اگر مختصر سے میں آپ کو بتاؤ تو ہمیں مہینہ ہی یہاں ہوا ہے ہم نے already کام شروع کر دیا ہے mental health پہ آپ کو شاید پتا ہو یا نہ ہو اسلام آباد میں کوئی mental health کا ایکٹ نہیں ہے کوئی چاہے بندہ اپنے آپ کو therapist بنا کہ جو مرضی چاہے treatment کر سکتا ہے اس پہ ہم نے research بھی کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ mental health act draft کرتے ہیں دوسری بات فرناز نے بات کی تھی prisons کی prisons پہ ہم کام کر رہے ہیں خاص طور پہ عورتوں کی اور with regard to covid بہت برا حال ہوا ہے عورتوں کا covid میں اس پہ ہمارا کام ابھی ابھی شروع ہوا ہے تو we are in the process and i would request فرناز if she can also please kindly help us in this minorities کے issues پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں منظور صاحب نے بہت extensive meetings کی ہیں اس کا ہم لسٹ بنا رہے ہیں کہ ہم سرکار پاکستان کو کیا دیں ہم نے کیا کہتے journalist bill اور پیکا کا بھی شروع کیا ہے review for a report اسمان مرزا کے case میں ہم نے proceeding سے participate کرنے کا حصہ لیا ہے اور اور آگے ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ایک دار علمان بلوچستان میں جب ہم گئے تھے تو بہت ہولناک بہت ہولناک حالات تھے اور اس پہ ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں with regard to women's shelters اور خاص طور پہ دار علمان اور خاص طور پہ دار علمان بلوچستان پتہ نہیں مشکل کوئی چیز رہ گئی ہے لیا